یہ واجب ہے کہ اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپایا جائے اور اس کی تشہیر کرنا اپنے گناہوں کی یہ بدکاریوں اور گناہوں کو مزید بڑھاتا ہے بہت سارے ڈرامے آج کل اس موضوع پر ہو رہے ہیں بہت سارے ٹاک شوز آ رہے ہیں ان موضوعات پر جن میں جرائم کی تشہیر کی جا رہی تو ان پروگرامز کا نام نہیں لوں گا آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں جو ٹی وی پر آتے ہیں جس میں مختلف جرائم کو پکچرائز کر کے دکھائے جاتا ہے مسلسل تقریبا ہر چینل اس قسم کے پروگرام چلا رہا ہے آپ اب خود بتائیے کہ جب سے پروگرام بھی چلنا شروع ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ معاشرے کے جو ڈارک ایسپیکٹس ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں سب کچھ ہو رہا ہے اس سے گناہ معاشرے کے اندر یا جرائم معاشرے میں کم ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ان گناہوں کے اظہار سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت گھٹی چلی جاتی ہے یہ گناہوں کے اندر ایک خاصیت جتنی گناہوں کی ترویج ہوگی تشیر ہوگی پروردگار کی عظمت لوگوں کی نگاہوں میں کم ہوگی اور اس قسم کے جتنے بھی پروگرام سا رہے ہیں ٹی وی پر اور ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر بہت سارے ادھاکار گلوکار اور کون کون سے افراد جس میں بیٹھے ہوتی ہیں آ کر وہ اپنے گناہوں کو اپنے محاشقوں کو فخریہ طور پر آ کر بتا رہے ہوتی اور کہتے ہیں میں کوئی منافق نہیں ہوں دیکھیں جو صاف باتیں میں بتا رہا ہوں میں کوئی منافق نہیں ہوں دیکھیں میں نماز نہیں پڑھتا صاف بات ہے لیکن میں مثلا مخلوق خدا کی فلان خدمت کرتا ہوں اور یہ کہ جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا اور جوان ہوتے تھے تو ہم لوگ جس طرح سے فلمیں دیکھنے جاتے تھے تو ہمارے اب بخوب ہماری پیٹائی وغیرہ لگایا کرتے تھے اور اس طرح سے اپنے وہ تمام چیزیں وہ اچھا ہی بنا کر پیش کی جاتی جیسے وہ بڑا قابل فخر بات تھی تو گناہوں کی تشہیر اس طرح سے کرنا اور یہ سوچ کر کرنا کہ یہ تو جناب ہم نے بہت ہی بڑا اچھا کوئی کام کر رہے ہیں اپنے ہم کوئی بھی چیز لوگوں سے چھپا نہیں رہے ہمارے اندر کوئی منافقت نہیں یہ تلبیس ابلیس یہ چھپا ہوا اس کا ایک ہتیار ہے جس سے وہ لوگوں کو نشانہ بناتا ہے تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو خیال رکھیں اس بات کا کہ اس قسم کے ٹاک شوز کا مقصد ہی یہ ہوتا اور پیغمبر اسلام نے تو یہ بات بہت واسع طور پر رشاد فرمائی ہے کہ میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو کھلم کھلا اور علانیہ گناہ کرنے والے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا بے پردگی علانیہ گناہ کھلم کھلا گناہ مکس گیدرنگ وغیرہ کھلم کھلا گناہ جس کے اندر حرام چیزیں ہوتی ہیں داڑی موننا یا کھلم کھلا اپنے گناہ کو ظاہر کرنا یا کتنے ایسے ڈرامے وغیرہ آج کل آ رہے ہیں فسق و فوجور کتنے نئے نئے چینلز کھلتے جا رہے ہیں جو فہاشی اور اوریانی پر مشتمل ڈراموں کو جو ہے مستقل پیش کر رہے ہیں جس کے اندر یہ خاص طور پر آج کل یہ ترکیش ڈرامے وغیرہ آنے شروع ہیں ان ڈراموں کے اندر آپ ہمیشہ دیکھیں گی کہ ان میں فوکس اس بات کو کیا جاتا ہے کہ جو پروردگار عالم نے جو رشتے لوگوں کے درمیان قائم کی ہیں ان میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا اور فساد رہے گا اور کوئی تیسرا جو نامہرہ میں وہ بہت زیادہ مخلص بہت زیادہ خیال کرنے والا وہ اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو شہر و بیویوں میں آپ اس میں جدائی ڈالنا اس کا مقصد ہوتا ہے آپ دیکھیں کبھی بھی اولاد کے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات ان ڈراموں میں نہیں دکھا جاتے وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے اپنے والدین کو برا بھلا کہتے رہیں گے اور جو حرام رشتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ الفت و محبت کا رشتے جو وہ دکھائیں گے یہ خاص طور پر بڑی اس کے ساتھ چابک دستی کے ساتھ اس موضوع پر کام ہو رہا ہے یہ جو آپ گھنٹوں بیٹھ کر یہ ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتی ہیں اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں اس کو ریالائز کرنا چاہیے کہ یہ خاص مقصد ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے